دیکھیں بے کتاب پر قربانی سے متعلقہ مسائل کا باب جل رہا ہے اور گزشتہ سبق کے آخر میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قربانی کے اندر آخری دن کا اعتبار ہے یعنی وجوب کا اعتبار آخری دن سے ہے تو اگر کوئی اول دن مالدار ہے لیکن کسی آفت کی وجہ سے اس کا مال ختم ہوا اور آخری دن وہ فقیر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں اور اگر کوئی اول دن کے اندر اول یوم میں یعنی دسویں زلحجہ کو فقیر ہے لیکن آخری دن اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا ہے وہ مالدار ہو گیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اسی طرح اگر کوئی آخری دن پیدا ہوا اور اس کے پاس مال ہے یعنی کسی نے وسیعت کی ہے یا کچھ اس کو مال مل گیا تو اب وہ مالدار ہے اگرچہ آخری دن وہ بچہ ہے لیکن اس پر قربانی واجب ہوگی اس کے مال میں سے کی جائے گی قربانی یا اسی طرح اگر آخری دن کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی وَكُرِهَذَّبْحُ لَيْلًا اور مکرو ہے زبا کرنا رات کے وقت رات کے وقت زبا کرنا مکرو ہے بھئی مکرو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رات ہے اول تو یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہی پتہ نہ چلے کہ یہ اپنا جانور ہے یا کسی اور کا یا ہو سکتا ہے زبا کرتے ہوئے رگوں کا صحیح پتہ نہ لگے اور رگیں صحیح طرح نہ کٹ سکیں تو اس لئے رات کے وقت مکرو ہے بھئی اور اگر آج کل جیسے روشنی ہوتی ہے بلب وغیرہ ہیں خوب روشنی ہے اس کے اندر اگر یہ اس طرح کا امکان نہیں ہے تو پھر کراہت بھی نہیں ہوگی بھئی رات کو بھی کیا کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَكُرِهَذَّبْحُ لَيْلًا اور مکرو ہے زبا کرنا رات کے وقت فَإِن تُرِكَتْ اَيْتَزْحِيَتُ وَمَضَتْ اَيَّامُهَا صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میں یہ بکری جو ہے اس کی میں قربانی کروں گا اس عید پر اس پر قربانی واجب نہیں فقیر ہے اتنا مال نہیں اس کے پاس لیکن ایک بکری جو ضرورت کی تھی اس نے اس کی منت مان لی کہ میں اس عید پر کیا کروں گا اس کی قربانی کروں گا لیکن وہ تین دن گزر گئے وہ قربانی نہ کر سکا اب کیا کرے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس زندہ بکری کو وہ صدقہ کر دے کیا کر دے یعنی اس بکری کو اب وہ صدقہ کر دے گا جس صورت میں بھی کر دے بات سمجھ میں آگئی وہ صدقہ کر دے گا یا اسی طرح کوئی فقیر ہے کوئی محتاج ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے کچھ پیسے جمع کیے اور قربانی کا جانور کوئی بکری وغیرہ خرید لی اور پھر وہ تین دن قربانی کے گزر گئے اور وہ بکری کو زبان نہ کر سکا کسی وجہ سے تو اب اس پر یہ بکری کو صدقہ کرنا واجب ہے بھئی صدقہ کرے گا اس کو اور اگر کوئی مالدار تھا اس پر قربانی کے تین دن گزر گئے تو وہ کیا کرے گا اور وہ قربانی نہ کر سکا تو کہتے ہیں بھئی منت ماننے والا تھا اور فقیر تھا ان پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن انہوں نے منت کے ذریعے یا حیوان کو خرید کر اپنے لئے قربانی اپنے اوپر قربانی واجب کی تو ان پر وہ قربانی کا تعلق اس محل کے ساتھ یعنی اس جانور کے ساتھ ہے جو انہوں نے قربانی کے لئے متعین کر دیا ہے فقیر کیا ہے ایک بکری خرید کر لے آیا تو اب قربانی کا تعلق اس بکری سے ہے لہٰذا اسی کو کیا کرنا تھا اس نے اب اسی کو وہ صدقہ کرے گا اور منت ماننے والے نے بھی ایک بکری کو مختص کیا تھا کہ یہ ولی بکری میں کیا کروں گا اسی پر قربان کروں گا تو لہذا اب قربانی کا تعلق کس سے ہے اس محل سے ہے یعنی اس قربانی کا محل قربانی کا محل کیا ہوتا ہے بکری ہے وہ بکری جو بھی حیوان ہے تو اس بکری کے ساتھ متعلق ہوگا قربانی کا اور اسی کو کیا کرے گا صدقہ کرے گا جبکہ مالدار جو ہے اس کی ذات کے ذمہ قربانی ہوتی ہے وہاں حیوان کے ساتھ قربانی کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کی مالدار ہے اس پر قربانی واجب ہے بھئی تو اس کی ذمہ قربانی واجب ہے اب اگر وہ کوئی بکری خرید کر لے آیا قربانی کے لیے اور وہ قربانی والے دن گزر گئے تو اب اس پر عین بکری کو صدقہ کرنا ضروری نہیں کیونکہ یہاں قربانی کا تعلق اس محل یعنی حیوان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس شخص کی ذات کے ساتھ ہے تو لہٰذا اب اس کے ذمہ ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کرے چاہے وہ بکری کو صدقہ کر دے وہ بھی ٹھیک لیکن اگر بکری کو صدقہ نہیں کرتا اس کی قیمت کیا کر دیتا ہے صدقہ کر دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور پھر چاہے اس نے بکری خریدی ہو یا نہ خریدی ہو اس کے ذمہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا مالدار نے بکری خرید دی یعنی خرید دی اس پر تو قربانی واجب تھی اس کے ذمہ ہے لہٰذا ایک بکری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا ضروری ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو فقیر میں اور منت ماننے والے میں ان کے ذمہ تو قربانی نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک حیوان کو مخصوص کر دیا تھا قربانی کے لیے تو قربانی کا تعلق اس حیوان سے ہے لہٰذا وہ حیوان زندہ ہے تو اسی کو کیا کریں گے صدقہ کریں گے اور مالدار کے اس کے ذمہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے قربانی کا حیوان کے ساتھ نہیں تو اس نے چاہے حیوان خریدہ ہو یا نہ خریدہ ہو اس کے ذمہ کیا ہے اس ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ منت ماننے والا ہم تو منت ماننے والا صرف اس کو سمجھتے ہیں نا کوئی شخص یہ منت مانے کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے آپ کے راہ میں فقراء کو دوں گا اتنا صدقہ کروں گا میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں بیس ہزار صدقہ کروں گا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر وہ بیس ہزار صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے ہم تو صرف اس کو منت سمجھتے ہیں نہیں منت ہے کوئی غیر واجب چیز کوئی غیر واجب عبادت اپنے ذمہ واجب کر لے انسان کسی بھی طریقے سے اس سب کو منت کہتے ہیں اس سب کو نظر کہتے ہیں فقاہ کے استلح میں مثلا یہ شخص جس نے منت مانی اس کے پاس ایک بکری تھی اس نے یہ منت نہیں مانی کہ میرا کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا بکری کو زبا کروں گا بس ویسے ہی کہہ دیا کہ اے اللہ اس سال میرے اوپر واجب ہے میں اس بکری کی قربانی کروں گا کسی کام وغیرہ کی شرط نہیں لگائی اے اللہ مجھ پر کیا وہ ضروری ہے کہ میں میرے اوپر لازم ہے میں اس بکری کی قربانی کروں گا بس یہ کہتے ہی اب اس پر اس بکری کے قربانی واجب ہو جائے گی عید کے دنوں میں بات سمجھ میں آگے تو کوئی بھی غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا کسی بھی طریقے سے یہ سب منت میں داخل ہیں یہ جیسے کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ اللہ آج میں ضرور آپ کے لئے دس نفل پڑھوں گا ایک ویسے ارادہ ہوتا ہے ارادہ اور چیز ہے کسی کا ارادہ ہے کہ آج میں کیا کروں گا دس نفل پڑھوں گا تو ارادہ اور چیز ہے ایک ہے بقاعدہ زبان سے اپنے اوپر اس کو کیا کر لے لازم کر لے کہ اللہ آج میرے اوپر لازم ہے میں کیا کروں گا آپ کے لئے دس رکعت نفل پڑھوں گا تو اب اس پر وہ نفل کیا ہو گئے واجب ہو گئے اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیے تو فرق سمجھ میں آیا ایک ہے ارادہ ارادہ اور چیز ہے ایک آدمی تھا اس کا ویسی ارادہ بنا میں اس بکری کی کیا کروں گا قربانی کروں گا ارادہ بنا لیکن اس نے اپنے اوپر لازم نہیں کی تو اس پر وہ لازم بھی نہیں ہے اس بکری کی قربانی اور ایک ہے کہ وہ خود زبان سے کیا کر لیتا ہے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں اس بکری کی اس سال میرے اوپر ضروری ہے میں اس کی کیا کروں گا قربانی اللہ سے اہد کر لیتا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر فَإِن تُو رِكَتْ اگر چھوڑ دیا گیا بھئی ضمیر کس کو راجے کس کو چھوڑا گیا آگے شعرہ میں بتلا دیا عَيْتَزْحِيَتُ یعنی کہ قربانی یعنی وہ تین دن گزر گئے اور قربانی چھوڑ گئی رہ گئی فَإِن تُو رِكَتْ اَيْتَزْحِيَتُ اگر چھوڑ دیا گیا یعنی قربانی کو وَمَزَتْ اَيَّامُهَا اور قربانی کی دن گزر گئے تَصَدَّقًا نَادِرُ تو صدقہ کرے گا منت ماننے والا نظر کسے کہتے ہیں منت کو تو ناظر منت ماننے والا تَصَدَّقًا نَادِرُ تو صدقہ کرے گا منت ماننے والا وَفَقِيرٌ اور ایسا فقیر فقیرٌ نکر آیا اور اس کے بعد شراحہ فیل آگیا تو یہ اس کی صفت بنے گا اور ایسا فقیر شراحہ جس نے اس قربانی کے جانور کو خریدا یا بکری کو خریدا لِلْعُزْحِيَّتِ کس کے لیے قربانی کے لیے تو یہ منت ماننے والا بھی صدقہ کرے گا اور یہ فقیر جس نے قربانی کے لیے جانور کو خریدا ہے یہ بھی کیا کرے گا صدقہ کرے گا بیہا اس حیوان کو بیہا کا تعلق تصدقہ سے ہے تصدقہ بیہا اس قربانی کے جانور کو کیا کرے گا صدقہ کرے گا حییتن اس حال میں کہ وہ کیا ہو زندہ ہو یعنی وہ زندہ تھا تین دن گزر گئے تو اب اس کو کیا کرے گا زندہ ہے تو اس کو صدقہ کرے گا والغنی بقیمتیہا اور مالدار جو ہے وہ اس کی قیمت کو بھئی عربی زبان میں مالدار کو غنی کہتے ہیں غنی یون امیر نہیں بھئی اردو میں تو امیر کہتے ہیں مالدار کو لیکن عربی میں امیر سردار کو کہتے ہیں مالدار کو غنی کہتے ہیں تو کہتے ہیں والغنی بی قیمتیہ اور مالدار جو ہے وہ اس بیڑ بکری کی قیمت صدقہ کرے گا اس قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرے گا شراحہ اولا چاہے اسے خریدہ ہو یا نہ خریدہ ہو کیونکہ اس کے ذمہ قربانی ہے تو اس قربانی کی قیمت صدقہ کرے گا المراد مراد یہ ہے انہو نظر اینو ضحی بیہادہ شاتی کہ منت مانی اس منت ماننے والے نے کہ وہ قربانی کرے گا بیہادہ شاتی اس بھیڑ بکری کی اس بھیڑ بکری کی میں نے بتلایا شات کا معنی بھیڑ بکری دونوں اس میں داخل ہیں بھئی عموماً طلبہ اس کا معنی صرف بکری کے کرتے ہیں تو المراد وانہو نظر اینو ضحی بیہادہ شاتی مراد یہ ہے کہ اس نے منت مانی کہ وہ قربانی کرے گا اس بھیڑ بکری کی فَإِنَّهُ حِينَ اِذِن يَتَعَلَّقُ بِالْمَحَل تو اس وقت یہ جو قربانی ہے اس کا تعلق اس محل کے ساتھ ہو گئے یا اس نظر کا تعلق اس اس نظر کا تعلق اس محل کے ساتھ ہو گئے یعنی قربانی کے جانور کے ساتھ وَالْفَقِيرُ اِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالشِّرَائِ اور فقیر جو ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے خریدنے سے بِنِّيَّتِ الْعُزْحِيَتِ قربانی کی نیت سے فقیر پر قربانی واجب نہیں لیکن جب وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لے گا اب اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی یہ معنی ہے وَالْفَقِيرُ اِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالشِّرَائِ بِالشِّرَائِ بِالنِّيَّتِ الْعُزْحِيَتِ یہ فقیر جو ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کی نیت سے خریدنے کی وجہ سے فَأَمَّا الْغَنِيُ فَالْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ شَرَحْشَاةَ اَوْلَا اور باقی مالدار جو ہے تو مالدار جو ہے فَالْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِ واجب جو ہے اس کا تعلق اس کے ذمہ کے ساتھ ہے شرح شاتا اولا چاہے وہ بھیڑ بکری خریدے یا نہ خریدے تو اس کے ذمہ اس پر اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگی وَصَحَلْ جَذَعُ مِنَا الظَّعْنِي جَذَعْ کہتے ہیں آگے شرح میں بتلائیں گے کہ زان کا لحظ بھی آرہا ہے زان کہتے ہیں یہ بھیڑ اور دمبا جو ہے بھیڑ اور دمبا اور مذکر مونس دونوں اس میں شامل ہیں ان کا چھے ماہ کا جو بچہ ہے اس کو جزاغن کہتے ہیں تو بھیڑ اور دمبے کیا بچہ اگر وہ چھے ماہ کا ہو تو اس کی بھی قربانی صحیح ہے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بھیڑ بکری قربانی کے لیے کم از کم اس کی عمر ایک سال ہونی چاہیے یعنی وہ سنی ہونا چاہیے سنی کہتے ہیں وہ بھیڑ بکری جس پر ایک سال گزر گیا ہو تو بھیڑ بکری اگر ایک سال کیوں ہو تو پھر ان کی قربانی جائز ہے گائے اور بیل بھینس اور بھینسہ یہ کم از کم دو سال کیوں ہو تو پھر ان کی قربانی جائز ہے اور اونٹ کم از کم پانچ سال جب پورے ہو جائیں پھر اس کی قربانی جائز ہے اور ان سب کو سنی کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا ایک سال کا ہو تو کیا کہیں گے سنی یون ستا کے ساتھ آگے آ رہا ہے بھئی اب اس سے سمجھ لیں اور اگر گائے بیل وغیرہ دو سال کے ہوں تو ان کو سنی کہتے ہیں اور اونٹ جو ہے پانچ سال کا ہوں تو اس کو سنی کہتے ہیں اور یہ ان کے دانت ہوتے ہیں دانتوں میں مخصوص علامت ہوتی ہے بھئی جو حیوان لوگ خریدنے بھی جاتے ہیں تو ان کے دانت دیکھتے ہیں بھئی ایک سال کی بھڑ بکری ہے تو اس کے دانتوں میں کوئی علامت دیکھتے ہیں اور اسی طرح گائے بیل ہو اس میں بھی علامت دیکھتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو ان کو سنی کہا جاتا ہے تو یہ جو چھے ماہ کا بھیڑ کا بچہ ہے اس کو جزاع کہتے ہیں جزاعن کہتے ہیں وَسَحَّ الْجَدَعُ اور صحیح ہے جزاع نیچے لکھا ہوا ہے ابن ستتی اشہرین یہ کتنا چھے ماہ والا مِنَ الزَعْنِ کس میں سے؟ زَعْن بَئِ حمزہ ساکن ہے اچھا اور اس کو آپ نے پڑھا ہے پھر علف کے ساتھ بدلنا بھی جائز ہے تو مِنَ الزَعْنِ زَعْنِ میں سے چھے ماہ والا بچہ بھی صحیح ہے جزاع کسے کہتے ہیں خود بتلا رہے ہیں اشہرہ میں جزاع جو ہے وہ یہاں بھیڑ مراد ہے کیا مراد ہے؟ بھیڑ مراد ہے ویسے تو بھیڑ بکری دونوں کو بولا جاتا ہے نا دیکھا یہاں سے بھی پتہ لگ گیا طلبہ اس کا ترمہ صرف کیا کرتے ہیں بکری کے بکری کے حالانکہ یہاں بکری ہے مطن میں کیا آیا؟ مِنَ الزَعْنِ یہ جزاع کس میں سے ہو؟ بھیڑ اور دنبے میں سے چھے ہاں تو جزاع صحیح ہے بھیڑ اور دنبے میں سے اور بتلا ہے جزاع شاعتن وہ بھیڑ یا دنبہ لَهَا سِتَّتُ أَشْهُرِن جس کے چھے ماہ ہوں یعنی چھے ماہ کا ہو گیا ہو اور زَعْن کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں بھیڑ اور دنبے دو قسم کے ہیں بعض وہ ہیں جن کی ایک عام دنب ہوتی ہے اور ایک وہ جس کے پیچھے وہ بڑی سی چربی کا حصہ ہوتا ہے دنب کی جگہ جسے وہ چکی کہتے ہیں وہ چربی کا حصہ ہوتا ہے دیکھا ہوئے آپ نے وہ اس وہ تو کہتے ہیں وَزَّعْنُ مَا تَكُونُ لَهُ عَلْيَةٌ یہ عَلْيَةٌ لفظ نہیں ہے عَلْيَةٌ ہے عَلْيَةٌ اس کو عَلْيَةٌ کہتے ہیں وہ جو پیچھے وہ چربی کا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں عَلْيَةٌ تو کہتے ہیں وَزَّعْنُ مَا تَكُونُ لَهُ عَلْيَةٌ زَعْنُ وہ ہے جس کا عَلْيَةٌ ہو یعنی جس کے پیچھے وہ چکی ہو وہ بھیڑ ہے اور یاد رکھیں چھے ماہ کا ویسے نہیں چھے ماہ کا ہو جو بھی بھیڑ کا بچہ آپ اس کے قربانی کر دیں نہیں وہ اتنا صحت مند ہو کہ سال والوں کے بیچ اس کو چھوڑیں تو دور سے دیکھنے والے کو فرق نظر نہ آئے بھئی ورنہ تو چھے مہینے اور سال والے میں بڑا نمائیہ فرق ہوتا ہے لیکن وہ اتنا صحت مند ہو کہ دور سے دیکھنے والے کو کوئی فرق محسوس نہ ہو بھئی تو اتنا پلا ہوا ہو اتنا صحت مند ہو پھر چھے ماہ کا بھی کافی ہے ورنہ پھر اس میں بھی چھے ماہ کی گنجائش نہیں ہے تو کہتے ہیں جو ہے وہ بھیڑ ہے جس کی چکی ہو اور سنی یا زیادہ ہونا چاہیے من السلاست تینوں میں سے بھئی یاد رکھئے ویسے تو کئی جانور حلال ہیں لیکن قربانی صرف بھیڑ بکری چاہے مذکر ہو چاہے چاہے بکری ہو چاہے بھیڑ ہو اور اسی طرح گائے بیل بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح بھینس ہے بھینسہ اور وہ بھی انہی کی جنس میں سے ہے اور اسی طرح اونٹ بس یہ تین قسمیں ہیں جن کے قربانی جائز ہے ورنہ تو ہیرن بھی حلال ہے لیکن ہیرن کے آپ قربانی نہیں کر سکتے قربانی صرف انہی کی ہوگی بات سمجھ میں آگئے اور ان میں کیا ہونا چاہیے سنی سنی کا کیا معنی میں نے بتلایا بھیڑ بکری کتنے سال کی ہو ایک سال اور گائے بیل دو سال اور اونٹ پانچ سال وہ ہی بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَسْتَنِيُوا فَسَاعِدًا مِنَ السَّلَا سَتِي اور سنی یا اس سے زیادہ ہو کس میں سے تینوں میں سے سنی ہونا چاہیے یعنی کم از کم بیڑ بکری پر ایک سال ہو یا زیادہ گائے بیل پر دو سال ہو یا زیادہ فَسَاعِدًا کا معنی ہے زیادہ یا اونٹ میں پانچ سال ہوں یا زیادہ تو کہتے ہیں وَسَنِيُوا فَسَاعِدًا مِنَ السَّلَا سَتِي سَنی یا زیادہ ہو تینوں میں سے اَيْ مِنَ الشَّاتِي یعنی کس میں سے تینوں کون ہیں بتلانے لگیں اَيْ مِنَ الشَّاتِي یعنی کہ میں نے شات کا کیا ترجمہ کروایا بھیڑ بکری شاریح وقایہ وہ ہی کرنے لگے ہیں اَيْ مِنَ الشَّاتِي اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُونَ ضَعْنًا اَوْ مَعْزًا شات عام ہے اس سے کہ وہ ضَعْن ہو دُمبا یا بھیڑ ہو اَوْ مَعْزًا یا بکرہ بکری ہوں دیکھا بکرہ بکری کو بھی لے آئے اس کے بیچ میں کس کا معنی یہ کر رہے ہیں شات کا شات کا تو زَعْن کہتے ہیں بھیڑ اور دُمبا وغیرہ اور معز کہتے ہیں بکری اور بکری کی جو جنس ہے اس میں بھیڑ داخل نہیں تو کہتے ہیں اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُونَ ضَعْنًا اَوْ مَعْزًا اور وہ عام ہے اسے کہ وہ بھیڑ یا دُمبا ہو اَوْ مَعْزًا یا بکرہ بکری ہوں وَمِنَ الْبَقْرِ اور کس میں سے اَعَمَّ مِنَ الشَّاتِي وَمِنَ الْبَقْرِ وَمِنَ الْعِبِلِ عبارہ سمجھ میں آرہی ہے وہ تین بیان کر رہے ہیں یعنی بھیڑ بکری وَمِنَ الْبَقْرِ اور گائے بیل میں سے وَمِنَ الْعِبِلِ اور اونٹ میں سے وَهُوَ بْنُ خَمْسِ مِنَ الْعِبِلِ اور بھئی وہ سنی کیا ہے سنی بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ بْنُ خَمْسِ مِنَ الْعِبِلِ وہ پانچ سال والا ہے کس میں سے اونٹ میں سے وَحَوْ لَيْنِ مِنَ الْبَقْرِ اور دو سال والا ہے کس میں سے کہے بیل میں سے وَحَوْلٍ مِّنَ الشَّاتِ اور ایک سال والا ہے بھیڑ بکری میں سے قیلہ کہا گیا ہے اَسْتَنَایَا سَنَایَا جو ہے ابن حَوْلٍ وہ ایک سال والا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ابن حَوْلٍ ایک سال والا وَبَنُ الزِّعْفٍ اور حَوْل حَوْل کسے کہتے ہیں ایک سال اور الزِّعْف کا معنی دُگْنَا تو وَبْنُ الزِّعْفٍ یعنی اس کو دُگْنَا کر دو دو سال والا وَبْنُ خَمْسٍ اور پانچ سال والا مِنْ زَوِي ظِلْفٍ وَخُفٍ زَوِي ظِلْف زَوی جمع ہے زو کی زو مال کا کیا معنی مال والا اور جمع لائیں گے زَوُونَ اور حالتِ نصبی جاری میں کہیں گے زَوِينَ مسلمون کی طرح زَوونَ اور زَوِينَ اور یہاں زَوِي نون پھر اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مِنْ زَوِي ظِلْفٍ وَخُفٍ جو خُر والے ہیں وَخُفٍ اور موزے والے ہیں بھئی یاد رکھئے یہ جو گائے بیل ان کے اگر گائے بیل اور بکری ان کے خُر اگر آپ نے دیکھے ہو غور کیا ہو ان کا خُر سامنے سے پھٹا ہوتا ہے یعنی ان کے پاؤں کا ناخن درمیان سے پھٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں گھوڑے خچر اور گدے کو آپ دیکھ لیں ان کا ناخن گول ہوتا ہے وہ کٹا ہوا نہیں ہوتا لیکن گائے بیل اور بھیڑ بکری کا ناخن درمیان سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو زِلْف کہتے ہیں یہ جو ان کا پھٹا ہوا خُر ہے جو پھٹا ہوا ان کا ناخن ہے اس کو کیا کہتے ہیں زِلْفُن تو زَوِي ظِلْف پھٹے ہوئے خُر والے پھٹے ہوئے ناخن والے یہ کون کون مراد ہوئے بیڑ بکری اور گائے بیل کوئی بھینس وغیرہ اسی میں آگئے گائے کے ساتھ ہی وَخُفْ فِن خُف کہتے ہیں موزے کو بھئی موزہ یہ جو اونٹ کا پاؤں ہے نا اس کو اونٹ کو کہتے ہیں زُخُف بھئی موزے والا اس کے پاؤں کی ساخت تھوڑی سی الگ ہوتی ہے پاؤں نیچے سے بہت چوڑا سا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے پاؤں پر جوتا پہن لیں تو پاؤں کی چوڑائی کچھ بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی بھئی تو اس کا بھی پاؤں نیچے سے چوڑا ہوتا ہے خوب تو جیسے اس نے کوئی چیز اوپر پاؤں پر پہنی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں زُخُف موزے والا تو کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے السنایہ سنایہ جو ہے ابن حول وابن زرف وابن خمس من زوی زلف وخف کہ وہ ایک سال والا ہے اور دو سال والا ہے اور پانچ سال والا ہے پھٹے ہوئے کھر والوں میں سے اور موزے والوں میں سے یعنی گائے بیل بھیڑ بکری اور اونٹ میں سے مانا سمجھ میں آ گیا تو زوی زلف میں گائے بیل اور بھیڑ بکری آ گئے اور اسی طرح بھینس اور بھینسہ بھی اور زُخُف میں کون آ گئے اونٹ آ گئے کل جمائی والخصی والثولاء دون العمیاء والعوراء والعجفاء والعرجاء اللتی لا تمشی الی المنسکی کل جمائی پہ پیچھے آیا تھا وَصَحَّ الْجَزَعُ اور اسی پر عطف تھا سنی کا جزا بھی صحیح ہے اور وَصَنِي اور سنی بھی صحیح ہے مِنَ السَّلَا سَتِ تینوں میں سے بات سمجھ میں آ گئی اب اسی کے تفصیل بیان کر رہے ہیں کل جمائی جیسے کہ جمہ ہے جمہ کہتے ہیں وہ جانور جس کے سینگ نہ ہو پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کے بھئی یاد رکھئے قربانی آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے تو اچھا اور بہترین خیوان ہونا چاہیے جتنا عالی سے عالی ہو اتنا بہتر ہے لیکن آج کل تو دکھلاوہ بن گیا ہے ریاکاری بن گئی ہے اچھا حیوان خرید کر لوگوں میں گھوماتے ہیں پھراتے ہیں بھئی جو سا انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے بھئی وہاں دکھاوے کا مقابلہ ہوتا ہے اللہ کی رضا جیسے مقصود ہی نہیں ہے لوگوں کو دکھلا رہے ہیں اور پھر لاکھوں کا خریدہ جاتا ہے اور اعلانات گویا سب کو بقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا ایسا حیوان ہم نے اتنے لاکھ کا خریدہ ہے بھئی اتنے لاکھ کا حیوان خریدنے کے بجائے اگر آپ اتنے لاکھ کی عام گائے بھینسیں خرید لیتے اور قربانی کرتے تو دیکھو کتنے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا یہ جو قربانی کے دن ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں بھئی مالدار تو سارا سال نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں غریب لوگ سال بھر میں عام کھانا ان کو صحیح نہیں ملتا تو گوشت کھانے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہاں ان تین دنوں میں پھر غربہ کو بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ گوشت ضرور مل جاتا ہے تو یہ مہمان نوازی کے دن ہیں اللہ کی طرف سے تو اس میں لہذا زیادہ سے زیادہ حیوان کر لو عجر بھی زیادہ اور ریاکاری بھی نہ ہو اس کے اندر اور غریبوں سے زیادہ سے زیادہ غریبوں تک وہ گوشت پہنچ جائے تو عبادت تو وہ ہے جتنی چھپا کر کی جائے اس میں اتنا ہی اخلاص زیادہ ہے جب لوگوں کو دکھا کر کریں گے تو اخلاص کہاں رہا آپ لوگوں کی وہواہ چاہتے تھے وہواہ تو آپ کو مل گئی اللہ کی رضا تو پھر نہیں ملے گی بات سمجھ میں آگئے جیسے ایک شخص تھا وہ واقعات بزرگوں نے لکھے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ بڑا فقیر تھا محتاج تھا مسکین تھا کہیں کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا ایک دفعہ اس کا بڑا دل کیا کہ کہیں سے بکری کی کلیجی مل جائے اور میں وہ کھا لوں اب غریب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تو خیر اس کی حسرت رہی اور پھر ایک مرتبہ جہاد پر مسلمان جا رہے تھے تو اس نے وہ بھی اس نے سوچا چلو مسلمان جب فتح حاصل کریں گے حیوانات آئیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی بکری مل جائے تو میں اس کی اس کی کلیجی پکا کر کھاؤں گا بھئی یہ ساتھ شامل ہو گیا چنانچہ چنانچہ وہ گئے مسلمان یہ بھی ساتھ گیا اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر اس کو واقعی ایک بکری مل گئی اور بھی کچھ مال ملا ہوگا وہ جو مال غنیمت تھا تو یہ خواب غالباً یہ سویا اور رات کو خواب میں دیکھا بھئی ہے ابھی بکری وزیبہ وغیرہ نہیں کی اس تھکا ہوا لڑائی سے واپس آیا لیٹ گیا سو گیا خواب میں دیکھا فرشتے ہیں اور وہ لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں کہ فلان شخص شہید ہوا فلان شہید ہوا یا فلان کو اتنا عجر ملے گا اس نے اللہ کے لئے لڑائی کی اور پھر اس کی باری آتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے لکھو بھئی یہ بچارہ مسکین بکری کی کلیجی کھانے آیا تھا وہ اس کو مل گئی یعنی عجر والوں سے نام نکال کے علیدہ لکھ دیا بھئی یہ تو کلیجی کھانے آیا تھا وہ اس کو مل گئی ہے تو بعد میں جب یہ بیدار ہوا تو رونے لگ پڑا اور معافیہ مانگنے توبہ کرنے لگا کہ اللہ میری توبہ ہے میری توبہ تو دیکھا دکھاوے یا مقصد مقصد بدل جائے اخلاص نہ ہو تو اللہ کے نزدیک کوئی عمل قبول نہیں بھئی اخلاص جو ہے وہ عبادت کی روح ہے اور آج کا لوگ دکھاوے پر زور دیتے ہیں بھئی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی دلوں کی اصلاح فرمائے تو جمع کہتے ہیں وہ حیوان جس کا پیدائشی سینگ نہ ہو ہاں بعد میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قربانی کا جانور اعلی سے اعلی ہونا چاہیے بہترین ہونا چاہیے لیکن دکھاوا نہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اب آپ کے خاطر میں بہترین حیوان جو ہے اس کو زبا کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے اچھا حیوان لے گا ظاہر سی بات ہے پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے تو اب وہ اس حیوان میں عیب نہیں ہونا چاہیے تھوڑے بہت عیب تو ہر ایک میں ہوں گے اگر بالکل عیب سے پاک جانور تلاش کیا جائے وہ تو بڑی مشکل بات ہو جائے گی ہر ایک کو نہیں ملے گا تو تھوڑے بہت عیب کی خیر ہے لیکن کوئی بڑا عیب نہیں ہونا چاہیے یعنی لنگڑا نہ ہو یا یہ نہ ہو اس کا کان پورا کٹا ہوا ہے یا آنکھوں سے اس کو دکھائی ہی نہیں دے رہا یا پوری اس کی دم کٹی ہوئی ہے تو اس طرح کا حیوان نہیں ہونا چاہیے اب وہ کچھ حیوان بتلائیں گے کہ جن کی قربانی جائز ہے کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ عیب نہیں شمار ہوتی یا ان کی وجہ سے کوئی نقصان ایسا نہیں حیوان کے اندر ہوتا تو وہ بتلانے لگے ہیں کل جممائی جیسے کہ وہ جممہ کہتے ہیں وہ حیوان جس کے سینگ نہ ہو پیدائشی سینگ نہ آئے ہو تو وہ اس کی بھی قربانی جائز ہے تو سینگ نہ ہو ہاں اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو تھوڑا اگر ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ پھر بڑا عیب ہے اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے لیکن جممہ وہ ہے جس کے سینگ ہی نہیں ہے پیدائشی نہیں ہے تو کل جممائی جیسے جممہ جو ہے بغیر سینگوں والا یعنی اس کی بھی قربانی صحیح والخسی اور خسی حیوان جس کے خسیتین کو کچل دیا گیا ہو اس کی قربانی بھی صحیح ہے بھئی کیونکہ کہتے ہیں اس کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو لہذا اس کی قربانی صحیح ہے بھئی صحیح وستولہ سولہ کہتے ہیں وہ حیوان جو مجنون ہو مجنون ہو وہ حیوان بھی صحیح ہے مطلب حیوان جو ویسی چکر لگاتا رہتا ہے جہاں باندھا ہوا ہے جس جگہ پر حیوانوں کو رکھا ہو ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے ہر وقت چکر لگاتا ہے تو بارال نشانیاں ہوں گی پہچان لیتے ہوں گے دہات والے کہ یہ حیوان کیا ہے مجنون ہے البتہ جنون اس حد تک اس کا نہ پہنچا ہو کہ وہ گھاس ہی نہ چر سکے یہ پھر عیب ہے اگر وہ گھاس ہی نہیں چرتا اور نہیں چر سکتا تو یہ پھر عیب ہے یہ تو پھر بڑا لاغر ہوگا اور تو اس کی قربانی سہی نہیں تو وستولائی اور مجنون حیوان اس کی بھی قربانی جائز ہے میں نے سے زیادہ لاغر ہو اس کی بھی قربانی سہی نہیں یعنی اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ ہی باقی نہ رہے بھئی تو اس کی قربانی سہی نہیں تو اس کی ہڈیوں میں گودہ ہی باقی نہ رہا ہو وال عرجائی عرجائی کہتے ہیں لنگڑا جانور اللہ لا تمشی الی من سکی سک اور من سک سین پر فتحہ اور کسرہ دونوں سہی ہیں یہ قربان گہ کو کہتے ہیں جہاں حیوان کو قربان کیا جاتا ہے تو لنگڑا جانور اتنا لنگڑا ہے ایک تو ہے تھوڑا بہت پاؤں میں لنگڑا پن ہے لیکن کچھ نہ کچھ پاؤں وہ زمین پر لگاتا ہے پاؤں زمین پر کچھ تھوڑی بہت مدد لیتا ہے وہ اس کی قربانی ٹھیک ہے لیکن اگر لنگڑا پن زیادہ ہے وہ پاؤں پر بلکل ہی بیکار ہے تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں اب خود معنی بیان کرنے لگیں الجمع وہ حیوان ہے جس کے سینگ نہ ہو اور تحقیق قید کیا گیا ہے عجفہ کو کہ وہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو بہی یہ باب افعال سے پڑھیں اس کو لا تن قی بہی انہوں نے تو کہا لاغر لاغر تو حیوان اور بھی ہوتے ہیں تھوڑا لاغر ہے مراد عام لاغر نہیں بلکہ اتنا لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو وَقَدْ قُيِّدَتِ الْعَجْفَاءُ بِأَنَّهَ لَا تُنْقِ اور تحقیق قید کیا گیا ہے عجفہ کو یعنی لاغر کو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو لا تُنقی کا کیا معنی خود مطلانے لگے ہیں اَيْمَا يَكُونُ عَجَفُهَا إِلَا حَدِّن یعنی اس کا لاغر پن جو ہے اس کی لاغری جو ہے إِلَا حَدِّن اس حد تک ہو لَا يَكُونُ فِي عِزَامِهَا نِقِيُن اَيْمُخْخُن کہ نَهُ فِي عِزَامِهَا اس کی ہڈیوں میں نِقِيُن اَيْمُخْخُن یعنی کہ مغز اس کی ہڈیوں میں مخ یعنی گودا اور مغز نہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو نِقِيُن یہ لفظ ہے بھئی نِقِيُن یا پر شد درست نہیں ہے تو نِقِيُن کا معنی بھی بتلا دیا مخ مغز یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا نہ اور وہ حیوان جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو جس کا پاؤں کٹا ہو ہم اردو میں تو چاروں پاؤں کو حیوان کے پاؤں ہی کہتے ہیں پائے کہتے ہیں لیکن عربی میں حیوان کے جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کو ید کہا جاتا ہے اور پچھلے دو پاؤں کو رجل کہا جاتا ہے تو حیوان کے ہاتھ یا پاؤں کوئی کٹا ہوا نہ ہو اگر کٹے ہوئے ہیں پھر اس کی قربانی جائز نہیں اور کہتے ہیں وَمَقْتُوعِ وَمَقْتُوعِ یَدِيحَ کے پڑھیں بھئی دونہ حیوان جس کے ہاتھ کٹے ہو جس کا ہاتھ کٹا ہو اور ریجل یا اس کا پاؤں کٹا ہو وَمَا ذَهَبَ اَكْثَرُ مِن سُلُسِ اُزُونِ اَوْ زَنَبِ اَوْ عَيْنِ اَوْ اَوْ عَلِيَتِ اَوْ اور وہ حیوان جس کا سُلُس سے زیادہ چلا گیا ہو یعنی کان کے تیسرے حصے سے زیادہ چلا گیا ہو یعنی کٹ گیا ہو اَوْ زَنَبِ یا اس کی دنگ کے تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گیا ہو چلا گیا ہو اَوْ عَيْنِ یا اس کی آنکھ میں سے تیسرا حصہ یعنی اس کی بینائی تیسرا حصہ چلی گئی ہو اَوْ اَلْيَتِ یا اس کی جو پیچھے دنبے کے جو چکی ہوتی ہے وہ چربی والی اگر اس میں سے سلس سے زیادہ چلا گیا ہو یعنی کٹ گیا ہو تو ان کی بھی قربانی صحیح نہیں بات سمجھ میں آرہی اَكْسَرُ مِن سُلُسِ اَكْسَرُ مِن سُلُسِ اُزُنِ یہ سلس کا تعلق سب سے ہے سلسی اُزُنِ سلسی زَنَبِ سلسی عینی اور سلسی عَلِيَ 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 عَلِف پر کے اوپر زبر پڑھیں بھئی یہ نیچے حمزہ درست نہیں لگا معلوم ہوا اگر سلس تک کان کٹا ہے تو وہ جائز ہے انہوں نے کہا اَكْسَرُ مِن سُلُسِ اُزِنِ سلس سے زیادہ حصہ حیوان کا اگر کان قربانی صحیح نہیں اور اگر صرف سلس تک کان کٹا ہے تیسرے حصے تک پھر قربانی صحیح ہے اسی طرح اگر دم جو ہے زن بن اگر نون کو ساکن پڑھیں تو یہ گناہ کو کہتے ہیں اور نون پر فتحہ پڑھیں زانہ بن تو یہ دم کو کہتے ہیں دم کا اگر تیسرے حصے تک دم کٹی ہے صحیح نہیں اسی طرح آنکھ ہے یعنی نگاہ اگر اس کی بینائی تیسرے حصے تک گئی ہے تو قربانی صحیح تیسرے حصے سے زیادہ چلی گئی ہے تو پھر قربانی صحیح نہیں اسی طرح اس کی چکی جو ہے وہ چربی والی اگر وہ تیسرے حصے تک کٹ گئی ہے تو پھر تو قربانی صحیح لیکن تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گئی ہے تو پھر قربانی صحیح نہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں ہاظی روایت الجامع صغیر یہ روایت ہے جامع صغیر کی میں نے بتلایا تھا ظاہر الروایت کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کی چھے کتابوں میں جو مسئلہ آئے اس کو کہتے ہیں ظاہر اور روایت کیونکہ وہ اس کو نقل کرنے والے بڑے قابل اعتماد بڑے علماء اور اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ شہرت یا حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں تو لہذا اس میں جو بات آ جائے وہ بڑی ہی قابل اعتماد اور مضبوط ہے جبکہ باقی کتابیں اس طریقے پر منقول ان کی نہیں ہیں تو اچھی کتابیں کون سی ہیں یاد ہیں یا بھول گئے نمبر ایک کیا ہے مبسوط پھر زیادات جام سغیر جام کبیر سیر کبیر اور سیر سغیر بیشابش یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے کہتے ہیں یہ روایت ہے جام سغیر کی جام سغیر کی تو کہتے ہیں یہ روایت ہے جام سغیر کی کیا مانا جام سغیر کی کہ سلوس سے زیادہ ہو تو پھر یہ عیب یہ کان کٹا ہے یا دم کٹی ہے یا وہ چکی کٹی ہے یا بینائی چلی گئی ہے کس سے زیادہ سلوس سے زیادہ معلوم ہوا سلوس اگر کٹا ہے تو سلوس قلیل ہے بھئی ذابطہ یاد رکھو اگر عیب قلیل ہے تو معاف ہے اگر عیب کسیر ہے تو معاف نہیں اس کی قربانی صحیح نہیں اب عیب قلیل کیسے کہتے ہیں اور کسیر کیسے کہتے ہیں خود بتلا دیئے ہیں انہوں نے مطن سے کیا بتلایا کہ سلوس سے زیادہ کٹے ہو تو پھر قربانی صحیح نہیں معلوم سلوس سے زیادہ کسیر ہے یہ عیب کیا ہے کسیر معلوم سلوس خود کیا ہے کلیل سلوس سے کم ہو یا سلوس ہو تو کلیل اور سلوس سے زیادہ ہو تو وہ کسیر اچھا پھر سنیں بھئی اب کی کہ سلوس سے زیادہ اگر چلا جائے معلوم ہوا سلوس کیا ہے قلیل ہے اگر سلوس جو ہے وہ دم یا سلوس جو ہے اس کا کان کٹا ہوا ہو تیسرا حصہ یا تیسرا حصہ اس کی دم کٹی ہو یا تیسرا حصہ اس کی بینائی چلی گئی یا تیسرا حصہ اس کی چکی کٹ گئی ہے تو یہ جانور اس کی قربانی صحیح ہے معلوم ہوا سلوس کیا ہے قلیل ہے اور سلوس سے زیادہ قصید جیسے مطن میں آیا ما زہبہ اکثر من سلوس سلوس سے زیادہ چلا گیا ہے حصہ تو پھر قربانی صحیح نہیں معلوم ہوا خود سلوس قلیل ہے سلوس حصہ گیا ہے تو قربانی صحیح بات سمجھ میں آ گئی یاد رکھئے آگے آپ کو بتلائیں گے بھی امام صاحب سے اس سلسلے میں تین روایتیں ہیں ایک روایت یہ امام صاحب کی جو مطن میں گزر گئی کہ سلوس سے زیادہ کٹا ہوا ہے حصہ تو قربانی صحیح پہلے کیا تھا سلوس غلیل تھا اب کیا ہے سلوس کسیر ہے معلوم پہلی روایت کے مطابق سلوس سے زیادہ کٹا ہو پھر قربانی جائز نہیں سلوس کٹا ہو تو قربانی جائز لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ اگر سلوس بھی کٹا ہو تو قربانی جائز نہیں معلوم وہ سلوس کسیر قربانی جائز خانوم سلوس کیا ہے غلیل اور دوسرے قول کے مطابق سلوس والے کی قربانی جائز نہیں تو سلوس کیا ہے کسیر ہے اور تیسری روایت امام صاحب سے یہ ہے کہ ربو جو ہے وہ کسیر ہے کان یا دم کا چوتھا حصہ کٹ جائے تو یہ بھی کسیر ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہاں ربو سے کم کم کٹا ہو تو پھر قربانی صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو حصہ باقی ہے وہ نصف سے زیادہ ہونا چاہیے صاحبین کیا فرماتے ہیں جو حصہ باقی ہے وہ نصف سے زیادہ ہونا چاہیے پھر قربانی صحیح ہے اور اگر نصف یا نصف سے زیادہ کٹ گیا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں معلوم وہ ان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک نصف کثیر ہے نصف کیا ہے نصف یا نصف سے زیادہ کیا ہے کثیر ہے نصف سے زیادہ اگر باقی ہے معلوم وہ جو کٹا ہے وہ نصف سے کم ہے تو پھر قربانی صحیح اور اگر نصف کٹا یا نصف سے زیادہ کٹا ہے تو پھر قربانی صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دیکھئے یہ روایت ہے جامع صغیر کی یہ جو مطن میں آئے سلو سے زیادہ جو ہے معلوم وہ کثیر ہے یہ کس کی روایت ہے جامع صغیر کی وقیل اور کہا گیا ہے السلوس کہا گیا سلوس جو ہے بھئی اکثر کی جگہ اٹھا کر سلوس رکھ دیں مطن میں وما زہب سلوس یا وما زہب سلوس اذن اس کی قربانی جائز نہیں جس کا سلوس اذن چلا جائے معلوم سلوس کیا ہے کثیر ہے وقیل ربع اور ربع کٹ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں معلوم ربع کثیر ہے وعند ہما اور صاحبین کے نزدیک اگر باقی جو ہے وہ نصف سے زیادہ ہے تو یہ کافی ہے کان یا دم کٹ گئے لیکن نصف سے زیادہ باقی ہے معلوم جو کٹا ہے وہ نصف سے کم ہے تو یہ کافی ہے یہ خیوان آپ قربانی اس کی کر سکتے ہیں اب بھئی طریقہ بتلانے لگیں کہ بھئی ٹھیک ہے دم کٹی ہوئی ہے تو اس کا اندازہ آرام سے لگا سکتے ہیں کہ یہ سلس کٹی ہے یا سلس سے زیادہ کٹی ہے اور کان کٹا ہوا ہے اس کا بھی ہے تو وہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں لیکن یہ آنکھ جو ہے یعنی اس کی بینائی سلس چلی گئی ہے یا سلس سے زیادہ چلی گئی ہے یا نصف گئی ہے یا نصف سے زیادہ اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کا طریقہ بتلانے لگیں کہ کانک بھئی پوری بینائی ایک کانک چلی جائے پھر تو اوپر بتلا دی اس کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہاں ایک کانک کی بینائی کچھ کم ہو گئی ہے تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ حیوان کو بھوکا رکھیں بھئی ایک دن تک اس کو بھوکا رکھیں تاکہ خوب بھوک لگ جائے اس کو اور پھر اس کی جو خراب آنک ہے جس کی بینائی کم ہو گئی ہے اس کو پٹی وغیرہ سے ڈھانپ دیں اور پھر اس کو دور سے گھاس دکھ لائیں ظاہر سے بات ہے جب اس کو گھاس پر نظر پڑے گی یہ زور لگائے گا گھاس کی طرف تو دیکھ لیں اس کو گھاس کہاں سے دکھائی دیتی ہے مثلا فرض کریں اس کو گھاس ساٹھ فٹ کے فاصلے سے اس کو گھاس نظر آ رہی ہے اس سے دور لے جائیں پھر تو نظری اس کو نہیں آتی بات سمجھ میں آگی ساٹھ فٹ اور ساٹھ فٹ سے پر اس کو گھاس نظر آنے لگتی اور یہ زور لگاتا والی آنکھ کو ڈھانپ دیں پٹی وغیرہ سے باند دیں اور جو عیب والی آنکھ ہے جس کی بینائی ختم ہوئی ہے کچھ اس کو کھول دیں اب اس کو گھاس دکھائیں اور دیکھیں کہ اب اس کو گھاس کتنے فاصلے سے نظر آتی ہے اب آپ نے دیکھا تو چالیس فٹ کے فاصلے سے اس کو گھاس نظر آنے لگ پڑی اس آنکھ سے اور ٹھیک آنکھ کی بینائی کتنی تھی ساٹھ فٹ اور اس کی بینائی کتنی ہے چالیس فٹ معلوم ہوا ایک سلس بینائی اس کی چلی گئی ہے اس آنکھ کی بیس فٹ کا فرق ہے نا تیسرے حصے کا فرق آ رہا ہے تو ایک ہے صاحب یعنی نصف کو دیکھا جائے گا اگر نصف سے زائد چیز باقی ہے تو قربانی صحیح اور یہاں پر بھی حیوان کی نصف سے زیادہ بینائی ابھی باقی ہے تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے بات سمجھ میں آگئے اور آپ حیران نہ ہو اس بات پر بکرے کو نظریں دی ہیں آپ کو دنیا جیسی نظر آتی ہے باقی سب کو ویسی نہیں نظر آتی آپ کو میلوں دور تک بھی چیز ہو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن حیوانات مختلف ہیں بعضوں کو اللہ نے اتنی تیز نظر دی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے جیسے یہ عقاب گد وغیرہ یہ کتنی بلندی پر اڑتے ہیں اور نیچے زمین پر چھوٹی سی ایک چیز بھی ہو ان کو نظر آ جاتی ہے کوئی جھاڑیوں کے اندر ایک چھوٹا سا چوہ بھی حرکت کرتا وہ نظر آئے تو عقاب وہاں سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر اور گد نظر رکھتا ہے کہیں حیوان مرہ ہوا نظر آجائے اس کو اب دیکھو سینکڑوں فٹ دور ہے اس سے لیکن اس کو نظر بھی آ جاتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیوان ویسے نہیں لیٹا ہوا اس کی روح نکل گئی ہے پھر وہ اس پر آ کر حملہ کرتا بات سمجھ میں آگئے زندہ ہو لیٹا ہو پھر بھی نہیں آتا قریب بھئی وہ مردہ تک کو پہچان لیتا ہے تو عجیب نظریں دی ہیں اور پھر بعضوں کی نظریں بڑی مختص چھوٹی تھوڑی سی جگہ ان کو نظر آتی اور یہ سارے رنگ جو ہمیں نظر آتے ہیں مختلف چیزوں کے ہر حیوان کو یہ رنگ بھی نہیں نظر آتے بھئی بعض پر سائنستانوں نے تجربات کیے ہیں ابھی تو سپر کو جان ہی نہیں سکتے بھئی تو مثلا جیسے یہ خرگوش ہے خرگوش کو کہتے ہیں چند فٹ سے زیادہ دور تک اس کو دکھائی نہیں دیتا اور یہ پھر لیکن اس کے کان بہت تیز اللہ نے بنا دی اور اس کے سونگنے کی حص بھی تیز بنا دی تو اللہ نے ہر ایک کو مختلف قسم کے آلات دے دی جیسے کتہ ہے اس کو سونگنے کی زبردست حص اللہ نے دے دی چینٹی چینٹی کے بارے پورا تو اللہ جانتے ہیں لیکن سائنسدان کہتے ہیں اس چینٹی کو نظر نہیں آتا بھئی نظر نہیں آتا اس کو اللہ نے ایسے حواس دے دی کہ دور سے چیز کی خوشبو اور مہگ پہنچ جاتی ہے آپ جہاں بھی چیز رکھیں یہ وہاں پہنچ جاتی ہر ایک کو اللہ نے اور طرح کے آلات دی انسان کو کچھ حیوانات پہ تجربات کی ہیں تو یہ خرگوش کا میں بتا رہا تھا کہتے ہیں یہ خرگوش جو ہے اس کو زیادہ قریب اور دور کی چیز کا زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کو سارے رنگ بھی نظر نہیں آتے چند ایک رنگ ہیں جو اس کو نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پھر یہ اپنے سر کو اوپر نیچے ہلاتا رہتا ہے ہر وقت جب سر ہلاتا ہے تو جو قریب والی چیز ہو زیادہ ہلے گی اور جو دور والی ہے دور ہے اس میں حرکت نہیں نظر آئے گی اس سے اندازہ لگاتا ہے یہ چیز میرے قریب ہے اور وہ چیز میرے مجھ سے دور ہے بھئی بھلکہ یہ تو ہمارے ہاں خرگوش تھے اس میں بھی تجربہ خرگوش کے لئے کوئی چیز ہم پھینکتے تو خرگوش کے آگے چیز لگ کر تھوڑی سی آگے نکل جاتی تو خرگوش ادھر ادھر دیکھتا رہتا اسے وہ چیز نظر نہیں آتی تھی پھر سنگتے سنگتے وہاں تک پہنچتا تھا حالانکہ کوئی اور چیز ہو تو اس کے سامنے سے گزرے گی اس کو نظر آئے گی یا نہیں اس کے پیچھے تک چلا جائے گا اس میں ایسا نہیں ہوتا اس کے پیچھے ہی نہیں جاتا تھا تو ہر ایک کو اللہ نے مختلف نگاہیں دی ہیں تو اب یہ بیڑ بکری کی کیسے نگاہیں ہیں وہ اللہ جانتے ہیں ان کو کیا کیا نظر آتا اور کیا نہیں نظر آتا وہ بھی اللہ جانتے ہیں اور جیسے جیسے حدیث میں بھی آپ نے پڑا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے انسان اور جنوں کے علاوہ سب اس کو سنتے ہیں معلوم وہ یہ حیوانات کے کان بڑے تیز ہیں وہ ان کو سنتے ہیں سنتے ہیں لیکن انسان اور جن اس کو نہیں دیکھتے بھئے تو لہذا یہ بکری کی بھی اپنی نگاہ ہوگی اس کی کوئی حد ہوگی کچھ فاصلے تک دیکھئے بھئی ترمہ آخر سے ہوگا پھر آنکھ کے ہے کہ باندھا جائے آفت زدہ آنکھ کو خراب آنکھ کو معوفہ کہتے ہیں خراب آفت جس پہ مرض آیا تکلیف آئی ہے اور باب ہے آفا یعوف آفا یعوف آفا و آفتا تو انیو شد العین الم آفت کے باندھا جائے اس کی خراب آنکھ کو پس قریب کیا جائے اس کے چارہ جب یہ بھوکی ہو بھڑ بکری کیا ہو بھوکی ہو یا وہ حیوان بھوکا ہو پھر دیکھا جائے کہ اس نے کتنی دور سے کس جگہ سے اس چارے کو دیکھا سمت شد العین الصحیح تو پھر باندھا جائے اس کی صحیح آنکھ کو و یقرب الیہ العلف اور چارہ اس کے قریب کیا جائے بات سمجھ میں آرہی ہے یقرب میں نے پڑھا بھئی سمت شد پیچھے میں نے پڑھا بھئی اس سے پیچھے فیون زارہ میں نصب پڑھ رہا فیل پر پیچھے آیا تھا سب پر داخل ہے تو کہتے ہیں و یقرب الیہ العلف اور اس چارہ جو ہے وہ اس کے قریب کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کس جگہ سے اس چارے کو دیکھا پھر نظر کی جائے گی وہ جو فرق ہے دو جگھوں کے درمیان کہ صحیح آنکھ سے کہاں سے دکھائی دیا تھا اور خراب آنکھ سے کہاں سے ان دو جگہ میں جو فرق ہے اس کو دیکھا جائے گا اگر وہ فرق کتنا تھا سلس تھا تو اس کی آنکھ کیا سلس یعنی تیسرا حصہ بینائی کا چلا گیا ہے اور اس طرح طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی دیکھو بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کچھ حیوانات ہیں جن میں عیب وغیرہ ہو تو ان کی قربانی صحیح نہیں اور کچھ حیوانات ہیں ان میں معمولی عیب ہو تو ان کی قربانی صحیح معمولی ہو تو جس حیوان میں عیب ہو اس کی قربانی صحیح نہیں لیکن اگر کسی شخص نے صحیح حیوان خریدا قربانی کے لئے اور پھر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا مثلا اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئے یا اس کا کان کٹ گیا یا اس کا سین ٹوٹ گیا جڑ سے تو پھر کہتے ہیں پھر اگر یہ مالدار تھا یہ شخص تو اس کو دوسرا جانور اس کو زبا کرنا پڑے گا اس کی قربانی کافی نہیں اور اگر یہ غریب تھا تو یہ قربانی اس کی لئے کافی ہو جائے کیونکہ غریب کے ذمہ تو قربانی واجب ہی نہیں تھی اس حیوان کو اس نے اس نیت سے خریدا تھا تو اس پر یہ حیوان واجب ہے تو اس کو کرے گا اور جبکہ اگر جانور کو زبا کیلئے جب گرار رہے ہیں اس وقت اگر کوئی نقصان اور عیب آتا ہے مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا تو یاد رکھو پھر چاہے وہ مالدار کی طرف سے ہو یا غریب کی طرف سے وہ معاف ہے بھئی اس صورت میں قربانی ہو جائے بات سمجھ میں آگئے فَإِن مَا تَآَحَدُ سَبْعَةٍ اچھا بھئی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام